رمضان پیغانے رمضان ایک سوال آپ کے میرے ہر مسلمان کے بلکہ ہر انسان کے ذہنوں میں ہر وقت آیاں ہوتا ہے ہر وقت واضح رہتا ہے سرے فیرست ہوتا ہے کہ آخر اس کائنات کا کوئی انجام بھی ہے اور اگر اس کائنات کا کوئی انجام ہے تو وہ کیا ہوگا اور وہ کیسے ظاہر ہوگا آج پاکستان کی بات کریں پاکستان میں رہنے والے دیگر لوگوں کی دیگر مذہب کی بات کریں پوری دنیا میں رہنے والے تمام تر لوگوں کی بات کریں تو ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ آج جس انداز سے ایک نفسہ نفسی کا عالم ہے ہر طرف کچھ نئے نئے معاملات نظر آتے ہیں کووٹ کے صورتحال ہم نے دیکھی دیگر صورتحال دیکھی بلکہ خاص طور پر یہ کہا جائے اس بار کے علاوہ گوشتہ دو سال تک مکہ مکرمہ کی سادت سے بیشتر مسلمان محروم رہے اور ہم نے دیکھا کہ ایسا محسوس ہوا کہ رب تعالیٰ کچھ ناراض نظر آتا ہے لوگوں نے کہا کہ یہ بس آخری زمانے کی نشانی ہیں آج تو صورتحال ایسی ہے کہ ہمارے گھروں میں موجود بڑے بزرگ کی بات دہراتے ہیں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے بس یہ آخری زمانے کی نشانی ہیں آج اس دنیا میں ہمارے اس ملک پاکستان میں جو برائیاں عام ہیں یہ بات شاید نظر آتی ہے کہ اب وقت قریب آ چلا ہے آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے اور موضوع علامات قیامت یہ موضوع سننے میں بڑا بھاری ہے لیکن حقیقت پسندی یہی ہے کہ اس کے بارے میں جانا جائے اور اسی حوال سے آج ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے مہمان اور بڑے ہی موتبر مہمان موجود ہیں میں تعرف کراتا چلوں میرے آج کے مہمانوں کا میں سب سے پہلے تعرف کرانا چاہوں گا ہمارے بہتی پیارے بہتی سینئر ماشاءاللہ علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب مفتی صاحب آپ کو دل سے سلام اور شکریہ ادا کرتے ہیں چاہوں گا کہ میں شکریہ ادا کروں ہمارے پیارے دوست جناب حافظ حامد رضا نورانی صاحب جو اکثر آپ ہماری محفلوں میں ہمارے پرگرامز میں دیکھتے ہیں بڑا خوبصورت انداز ہے بڑا پیارا میٹھا انداز ہے حامد صاحب کا جس انداز سے وہ کلام پیش کرتے ہیں بڑا ہی دل فریب اور دل کو چھو جانے والا انداز ہے میرے ساتھ دو اور پیارے پیارے نات کھائیں اور وہ بھی آج کی اس محفل کو مزید چار چان لگانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے اور آپ کے دلوں کی دھڑکونوں کو ضرور تیز کر دیں گے تو آج ہماری جو دو پیارے نات کھائیں جو محمد کاشف شکیل صاحب اور محمد فارس فارس رضا قادری صاحب یہ دونوں میں اپنے پیارے نات کھائوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ دونوں بھی یہاں پر تشریف لائیں موضوع کی طرف بڑھتے ہوں میں چاہوں گا سوالات کا سلسلہ آج ہوتا رہے گا کیونکہ آج کا جو موضوع ایسا ہے میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب سے ہم زیادہ زیادہ باتیں لیں اور زیادہ زیادہ نالج حاصل کریں اور جو معاملات ہیں اس کے طرف ذیان دے سکے مفتی صاحب آج کا موضوع پہلے تو مجھے بتائیں جو ہم نے ترتیب دیا علامات قیامت کا اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں مسلمان اور غیر مسلم کہ کیا یہ دنیا کبھی ختم بھی ہوگی ہمارا دین ہمارا قرآن اس بارے میں کیا وضاحت کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الكریم اما بعد سب سے پہلے تو میں آپ کا اور اس چینل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ماہ رمضان شریف ان بابرکت سعاتوں میں علم سیکھنے اور سکھانے کا ایک خوبصورت گلدستہ تیار کیا جس میں سوالات بھی ہیں جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتے بھی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و سنہ بھی ہے تو یقینا یہ جو لمحات ہیں خاص طور پر یہ اللہ کا ذکر کرنے اللہ کا رسول کا ذکر کرنے اللہ سے دعائیں مانگنے اور اپنی بخشش و مغفرت کے پروانے حاصل کرنے کے لمحاتے ہیں جا خوش اللہ پھر جیسے آپ نے اشارت فرمایا اپنے سرنامہ کلام میں کہ پہلا اشرہ مکمل ہوا آپ کے سوال کی جانب بڑھتے ہوئے بات میں ارز کرتا چلوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی طویل حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے ماہ رمضان یہ ایسے بابرکت مہینہ ہے کہ اس کا پہلا اشرہ اللہ نے رحمت والا بنایا اور دوسرے اشرے کو اللہ نے مغفرت کا اشرہ قرار دیا اور تیسرا جو اشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے یعنی وہ جو رحمت کی برکہ برس رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے اس رحمت کی برکہ نے ہمارے گناہوں کو دھو دیا اب یہ مغفرت کا اشرہ چل رہا ہے گناہوں کی معافی کا اشرہ چل رہا ہے اور جب بندے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں گناہ ختم ہو جاتے ہیں تو پھر جہنم سے آزادی کے بروانے اتا کر دی جاتے ہیں تو ایسا بابرکت مہینہ پر سائے فگن ہے تو یقیناً اس مہینے کی لمحات کی قدر بھی کرنی چاہیے اور اپنے دین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے ایک بہترین پلیٹ فارم جس کے ذریعے ہم دین کی مستند معلومات اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچا سکیں اب یہ جو آپ کا سوال ہے اصل میں یہ ہمارا ایک بنیادی عقیدہ ہے اور عقیدہ کیا ہے کہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے بلکہ مختصر دورانیے کی زندگی ہے اور پھر اس کے بعد ایک حقیقی زندگی کا ہمیں سامنا کرنا ہے اور یہ جو زندگی ہے جس وقت جو ابھی ہم گزار رہے ہیں اس کے بنانے کا مقصود کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقہ نحمی کی سورہ ملک میں رشاد فرمایا اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عمل پاک ہے اوپروردگار بڑا باورکت ہے اوپروردگار بڑی برکت والا ہے اس نے کیا کیا فرما اللذی خلق الموت والحیات اس نے موت کو بھی تخلیق فرمایا ہے اور زندگی کو بھی تخلیق فرمایا ہے یہ زندگی اور یہ موت کیوں تخلیق کی گئی فرمایا لیا بلوکم تاکہ تمہیں آزمایا جائے تمہارا امتحان لیا جائے ایوکم احسن عملاء کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے دیکھیں انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ وہ ہر کام کے آخر میں کوئی ریوارڈ چاہتا ہے کوئی جزا چاہتا ہے اس کی خواہش اور طلب ہوتی کہ اگر میں نے یہ کام کر لیا تو مجھے کیا ملے گا اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو مجھے کیا ملے گا مجھے کیا فوائد ملیں گے تو وہ جو فوائد ہیں وہ جو ریوارڈ ہے وہ کم نصیب ہوگا وہ کم ملے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس ریوارڈ کے لیے ایک دن مقرر فرمایا فرما مالکی یوم الدین وہ جزا کا دن ہے ریوارڈ کا دن ہے اور زندگی کا مالک اللہ سبحانہ وتعالی ہے تو بحیثیت مسلمان ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ ہم یہاں جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے اپنے ان عامال کا جواب دینا ہے اب جب یہ عقیدہ ہمارا ہو گیا تو دو چیزیں سے پتا چلیں ایک تو دنیا کی بے سباتی کہ مجھے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا یہ دنیا دار الامتحان ہے میرے لیے اور دوسرا یہ بات ہمارے ذہن میں پیوست ہو گئی کہ میرا یہاں جو بھی عمل ہے اس کی گرفت ہوگی اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا تو جب یہ بات میرے ذہن میں پختہ ہو جائے گی تو میرے عمل کی خود بخود اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی جب یہ بات میرے دل میں راسح ہو گئی کہ میری پکڑ ہو سکتی ہے میری گرفت ہو سکتی ہے تو پھر میں ایسے ہر کام سے بچوں گا جس کے مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے اور وہ سارے کام کرنے کی کوشش کروں گا جس سے مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکے تو یہی ہمارا عقید ہے آخرت ہے مسلمانوں کا جس پر ایمان بنیادی ایمانیات میں سے ہمارے شامل ہے اور اس اعتقاد کی وجہ سے ہماری مسلمانوں کی زندگی بھی خوبصورت اور حسین ترین ہو جاتا ہے بہت خوبصورت بات کی میں مفتی صاحب کیونکہ اب جب علامات قیامت کی بات ہو رہی ہے میں چاہوں گا کہ کر کے ذرا اس کے بارے میں آپ واضح کریں آج میرے لئے آپ کام آسان ہے کیوں آج آپ نے بولنا ہے ہم نے تو سننا ہے کیونکہ ماشاءاللہ جو آپ کا تجربہ آپ کی جو نولیج ہے آپ کا جو علم ہے اس کے آگے ہم بہت ناقص ہیں بہت چھوٹے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ بھی گفتو کر سکیں لیکن آپ کا جو آج ابھی آپ نے سما باندھا میں چاہوں گا اس میں اضافہ کرنے کے لئے مہارے پیارے دوست جناب حامد حامد صاحب ایک حمد کے ساتھ اس موضوع کو برپور طور پر آگاز کرنے اس کا اللہ اللہ ہمیری اللہ اللہ یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں روز خیر بشر لکھ دے میری تقدیر میں روز خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں اللہ ہا میرے اللہ اللہ ہا میرے اللہ اللہ ہا میرے اللہ اللہ ہا میرے اللہ گزرے دن مکم شب گزرے مدین پاک میں گزرے دن مکم شب گزرے مدین پاک میں گزرے دن مکم شب گزرے مدین پاک میں روشنی کا یہ سفر لکھ دے میری تقدیر میں روشنی کا یہ سفر لکھ دے میری تقدیر میں اللہ ہمیرے اللہ یہ صدا ہے روز شب قلب علیم زار کی یہ صدا ہے روز شب قلب علیم زار کی پھر مدینے کا سفر پھر سبحان اللہ و آشاء اللہ پھر مدینے کا سفر لکھ دے میری تقدیر میں پھر مدینے کا سفر لکھ دے سب کی تقدیر آمین آمین عرب اللہ اللہ ہمیرے اللہ اللہ ہمیرے اللہ اللہ ہمیرے اللہ اللہ ہمیرے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رامح صاحب آپ نے بڑی خوبصورت حمد وارد تعالیٰ پیش کی اور میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب کی طرف بڑھوں اس سے پہلے کچھ تو جو سوالات ہیں وہ آپ کی نظر رکھ دیتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ اس کا ضرور جواب آپ دیجئے گا سیاہ ستہ کتنی کتنی کتب احادیث کا مجموعہ ہے اس کی جو آپشنز ہیں پانچ چھ سات یا آٹھ تو یہ سوال نمبر ایک ہے اور آج کا ہی سوال نمبر دو ہے نماز عید کیا ہے اور اس کے جو آپشنز ہیں واجب فرض سنت یا مستحب یہ چار آپشنز ہیں جو میں چاہوں گا جس کے بارے میں آپ صحیح جواب بھیجیں اور جواب بھیجنے کا جو طریقہ کار ہے بہت سمپل ہے واتس اپ پہ آپ جا کے ہمیں نیچے دیئے گئے نمبر یعنی کے 0-3-1-2-9-4-6-1 پہ میسج کر سکتے ہیں یا پھر ہمارا جو پیج ہے فیس بکا دیلی شو وید منیر ممنگا اس پوشٹ کے نیچے آکے کمیٹس یا میسج کی صورت میں اپنے جوابات بھیج سکتے ہیں یاد رہے کہ نہ صرف آپ ہمیں ان سوالات کے جواب بھیج کے اس پرگرام کا حصہ بن سکتے ہیں بلکہ اپنے کلام یا اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں تو موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں چاہوں گا مفتی صاحب سے مفتی صاحب جب ہم علامات قیامت کی بات کرتے ہیں اور جب یہ سوچتے ہیں کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہونی ہے تو پھر ترتیب یہ ایک سوال اٹھائے جاتا ہے اور یہ آج سے نہیں اٹھائے جا رہے یہ جب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ سوالات اکثر اٹھائے جاتے تھے صحابہ اکثر اس بات کو لے کے حیران پریشان اور خوفزدہ رہتے تھے کہ وہ وقت کب ہوگا جب یہ علامات ظاہر ہو جائیں گی اس کے بارے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے بلا شبہ بہت خوبصورت آپ کا سوال ہے اور یہ آپ نے دیکھا ہوا کہ جب ہم اپنی سورنٹ لائف میں سپیشلی جب امتحان دیا کرتے تھے تو پہلے تو امتحان شروع ہونے کے انتظار کہ کب ہوگا کب ہوگا ٹائم ٹیبل کب آئے گا کب ہیں پیپر کب پیپر اور پیپر فنش ہونے کے بعد ریزلٹ آنے کا انتظار تو بیچے نہیں ہوا کرتی تھی تو جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان کا جو استفسار ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اسی کیفیت میں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور عمال حساب و کتاب قیامت قائم ہوگی تو حضورو کب قائم ہوگی تو وہ تعجیل یعنی جلد بازی کی بنا پر نہیں تھا وہ صرف اسی کیفیت میں تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے دین ہم تک پہنچایا ہم آپ پہ ایمان لے کر آئے اور آپ نے جو باتیں ہمیں بتائیں ہم نے مینو عنہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ پروردگار جس کو ہم خوش کرنا چاہتے ہیں جس کو ہم راضی کرنا چاہتے ہیں اس کی رضا کے جلدے تو قیامت والے دن دیکھنے کو ملے گی تو حضورو وہ نظارہ کب ہوگا ان کی کیفیت ہوا کرتی تھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو جوابات ارشاد فرمائے اس میں دو باتیں میں خاص طور پیرس کرنا چاہوں گا ایک تو علامات قیامت کے بارے میں بھی اور دوسرا صحابہ کے سوال کے بارے میں بھی ایک صحابی رسول پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مت ساعہ قیامت کب آئے گی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کا تو پوچھ رہے ہو سوال کا سوال کتنا کو حسرت ہے ماشاءاللہ فرمایا کہ اس جواب کے آئینے میں کہ آخر ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے اگر ہمیں پیش کر دیا گیا کیا ہماری کیفیت ہے کہ رب کی بارکہ میں کھڑے ہو سکیں اور ہمارا عامال نامہ ہمارے ہاتھ میں دیا جائے اور کہا جائے اقرأ کتابک پڑو یہ اپنا عامال نامہ کفا بنفسی کل یوم علیہ کا حسیبہ اپنا حساب کرنے کے لئے تم خود کافی ہو آج کہ کیا کر کر آئے ہو دنیا کے اندر تو حضور نے صحابی سے پوچھا مانی نہیں کر رہے مگر ان کی کیفیت دیکھیں اپنی عبادتوں پر ناز نہیں کیا اپنے عامال پر ناز نہیں کیا اپنے سجدوں پر ناز نہیں کیا تلاوت قرآن پر ناز نہیں کیا ناز کیا ہے تو نسبت مصطفیٰ پر ناز کیا ہے ناز کیا ہے تو غلامی مصطفیٰ پر ناز کیا ہے کہ نے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری ویاری کا مجھے کچھ نہیں بتا بس اتنا جانتو کہ حضور میں آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں حضور آپ سے والے علیہ کو محبت ہم سب کو اسی محبت کا جذبے کو پھر سے اپنے دلوں میں جگانے کیا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر اپنوں صحابی کو جو نوید سنائی وہی ہماری بھی ڈھارس ہے حضور نے فرما اچھا ایسی بات ہے تو پھر روز حشر تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمتی صحابہ کے لئے اچھا دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے جی نبی علیہ السلام کی شان ہی نہیں کہ ان کو پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا آنے والے دنوں میں کیا ہوگا قیامت کب آئے گی یہ کب آئے گی علم گیب کے حوالے سے بلکل یعنی فیوچر کے حوالے سے کہ کیا ہوگا انسین کا علم نہیں ہے میں ان سے انتہائی معذرت کے ساتھ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں آپ سے پوچھوں کہ آپ لاہور گئے آپ یہ بتائیں کے بجائے کہ لاہور گئے آپ بتائیں جی کراچی سے جب لاہور کی طرف جائیں گے تو پہلے فلان سٹیشن آئے گا پھر فلان سٹیشن آئے گا فلان سٹیشن فلان سٹیشن اور آخری میں یہ سٹیشن آئے گا اس کا مطلب اس کے بعد کیا آ جائے گا لاہور آ جائے گا یہ بات بتاتی ہے کہ آپ صرف لاہور گئی نہیں بلکہ بغور دیکھا ہے اپنے لاہور کا سفر ایک ایک چیز آپ کو یاد ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کے تعیون کے بجائے علامات قیامت بتا دیں کہا جی قیامت کے علم تو مجھے ہے لیکن تمہارے مطلب کی بات یہ ہے کہ قیامت آنے سے پہلے قیامت کی تیاری کر لو جس اسٹیشن پر اترنا ہے اس سے پہلے والے اسٹیشن اگر آپ کو بتا ہوتا آپ اترنے کی تیاری کر لیتے ہیں سامان سمیٹ لیتے ہیں کہ اب وہ اسٹیشن آنے والا ہے جہاں میری منزل ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب علامات قیامت بتا دیں اور آخری علامت تک بتا دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو پتا ہے کہ قیامت کا آنے والی ہے قیامت سے پہلے کیا کیا ہونا ہے ایک ایک بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ صحیح ترین احادیث مبارکہ میں بیان کی کتوب احادیث جیسے بھی آپ نے سوال ناظرین سے پوچھا ہے انشاءاللہ اس کا جواب بھی ملے گا صحیح ترین احادیث موجود ہیں بلکہ علامہ نے بقائدہ ان احادیث کا مجموعہ الگ سے تیار کر دیا جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت کو بیان فرمایا یہ بڑی خوصد بات ہے جو علامات قیامت ہے نا اس کی تقسیم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود رشاد فرمائی کہا کچھ ایسی علامات ہیں جنہیں علامات کبرہ بڑی علامات کہا جاتا ہے کچھ ایسی علامات ہیں جنہیں علامت سغرہ کہا جاتا ہے یعنی وہ علامت ایسی ہیں کہ ہم ایکسپیرینس تو کر رہے ہیں اس کو ہمارے نگاہوں میں ہیں مگر ہمیں توجہ نہیں جاری کہ یہ بھی قیامت کی علامت ہو سکتی ہے جس میں سے ایک مثال میں آپ کو دوں وقت کی برکت کا ختم ہو جانا اس وقت ریل ٹائم میں ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ ہفتہ یوں گزرتا ہے ابھی جمہ تھا پھر جمہ آگئے پتہ ہی نہیں چلا ابھی اتوار گئے تو پھر اتوار آگئے پتہ نہیں چلا ابھی ماشاءاللہ پچھلے رمضان شریف کی یادیں تازہ ہیں اور پھر ماشاءاللہ رمضان شریف صحیح فگرن ہے ہمارے پاس تو وقت کی برکت کا ختم ہو جانا یہ ایک ایسی علامت ہے جو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں مگر ہمیں نہیں پتا کہ یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت کی برکت ختم کر دی جائے گی حتیٰ کہ سال مہینے کے برابر مہینہ ہفتے کے برابر ہفتہ دن کے برابر اور دن ایک گھنڈے کے برابر ہو کر ختم ہو جائے گا کتنی خوبصورت ہے تو یہ علامتوں کی اندر سے اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانی سب سے بڑی نشانی یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال زاہری ہونا یہ قیامت پر قریب ہونے کی سب سے بڑی نشانی حضور نے فرما حضور نے دو انگیوں کی اشارے فرمایا کہ میں اور قیامت بس ایسے سے میرے بعد قیامت یعنی کوئی اور نبی نہیں آئے گا اسلام علامتی چیزوں کے اوپر کتنا زور دیا گیا اور کتنی خوبصورتی سے بیان کیا گیا یہ اصل میں چونکہ انسانی نفسیات اس پر منحصر ہے آپ دیکھیں اگر مجھے یہاں آنا ہے یا آپ کو کسی مقام پر جانا ہے تو اس کے لیے کچھ علامتیں بیان کی جاتی ہیں کہ کدھر مڑنا ہے مشہور جگہ آئے گی فلان ہوتل آئے گا فلان دکان آئے گی تو وہ علامات آپ کو آپ کی منزل کے بارے میں بتا رہی ہوتی تعیون کر رہی ہوتی ہیں تو یہ اسلام جو ہے وہ فطرت انسانی کے عین مطابق ہے آیا ہی انسان کے لیے اسلام کا تو جو سبجیکٹ ہے وہ ہے انسان تو اس لیے انسان کی فطرت کے عین مطابق اس میں تعلیمات ارشاد فرما گئی ہیں تو یہ جو علامات قیامت ہیں اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی رشاد فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانی یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت کی کسرت ہوگی اس کو واضح کرے مفتر صاحب کیونکہ یہ جو بات بڑی گہری ہے کہ علم اٹھ جائے گا کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ علم تو موجود ہے لیکن تربیت موجود نہیں ہے اس کو تھوڑا سا اپنے انداز میں واضح کرتے ہیں ہاں بالکل اصل میں بات یہ ہے کہ ہم علم کہتے ہیں کسے ہیں علم اصل میں والیوم کا نام نہیں ہے علم اکہفیت کا نام ہے آج کتابیں بہت زیادہ ہیں جسے آپ نے تربیت کی بات دی کتابیں بہت زیادہ ہیں معلومات بہت زیادہ ہیں نالج بہت زیادہ ہے لیکن ایڈوکیشن نہیں ہے جس کو تربیت کہا جاتا ہے تو پہلے کتابیں کم تھی مگر تربیت موجود تھی اب کتابیں بہت زیادہ ہو گئیں مگر تربیت نام کی نہیں ہے کتابیں پڑھ لیں لیکن اس سے ہمارے کردار سازی کتنی ہو رہی ہے وہاں پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا اس میں دو چیزیں بقاعدہ بیان کی گئیں ایک تو علم اٹھ جائے گا کیسے اٹھے گا فرمایا کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے آپ دیکھیں بڑی بڑی شخصیات اس دنیا سے پردہ کر گئی ہیں اور ان کے بعد ان کا کوئی متبادل نہیں آیا اگر ہم پہلی صدی سے بھی گننا شروع کرتے ہیں دوسرا امام آدم کوئی نہیں آیا دوسرا امام بخاری کوئی نہیں آیا امام شاہ پہی کوئی نہیں آیا وہ اٹھتے چلے جا رہے ہیں غوث آدم چلے گا دوسرا غوث آدم کوئی نہیں ہے خواجہ غریب نواز چلے گا دوسرا خواجہ غریب نواز کوئی نہیں ہے ہمارے دمانے کے بڑے بڑے علماء چلے گئے اب ان کی جگہ خالی نظر آتی ہے وہ مسندے خالی نظر آتی ہیں تو علم کے اٹھ جانے سے مراد اہل علم کا اٹھ جانا جو علم کے پہاڑ ہوا کرتے تھے علم کے رسوخ ہوا کرتے تھے جن کی صحبت میں بیٹھنے سے علم آ جائے کرتا تھا اب کتابیں رہ گئی ہیں مگر علماء نہیں رہے سکھانے کتابیں رہ گئیں علماء نہیں رہے لیکن آج ایک اور مسئلہ اس طریقے سے مفتی صاحب فرما رہتا ہے جو پہلے فرمایا کہ معاملات جب پوچھا صحابہ نے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت سوال کے اوپر سوال کیا کہ ہمارے آپ کی کیا تیاری ہے میں اس بات کچھ سوچ کے خوف زدہ ہوں چاہید یہ سمجھیں کہ لرزہ ستاری ہے کہ اگر یہ سوال مجھ سے کیا ہوتا یا آج یہ سوال آپ سے ہوتا تو ہمارا کیا جواب ہوتا جواب بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہی بڑی بات ہے اسی کے نوٹ کے اوپر ایک وقفہ لیتے ہیں وقفہ کے بعد خوشش کریں گے کہ ہم مفتی صاحب سے زیادہ سادہ فیض حاصل کر سکیں اور جو ایک علامات کا سلسلہ علامات سگرہ اور علامات کبرہ اس کی تفریق اور اس کی کچھ ایک سیکوئنس کیونکہ مقتصد سے دورانی ہیں زیادہ زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاصل ہوتا ہے پیغانے رمزان پیغانے رمزان موسیقی ہلی بھی کسی کو سنائے آپ کے ہوتے والے کیوں کسی کے دل پہنجا آپ کے ہوتے والے کیوں کسی کے دل پہنجا آپ کے ہوتے والے اور میں غلام مصطفیہ ہوں یہ میری تحسن ہے ہلی بھی کسی کے دل پہنجا ہلی بھی کسی کو سنائے آپ کے ہوتے والے اور اپنا مینہ اپنا جینہ اب اسی جو خرپ ہے اپنا مینہ اپنا جینہ بس اسی جو خرپ ہے اب کہاں سب کار جائے آپ کے ہوتے ہوئے اور میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں جے کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ کوئی ریدان آپ کے ہوتے ہوئے حال دل اس کو سنائے کیا خوبصورت بات کیا حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے اور یہی تو ایک اثر آئے آج ہمارے تمام طرح سے مانوگا کیونکہ جو احمال ہیں جو کیفیات ہیں وہ تو اس بات کے لئے مجھے لگتا نہیں اس بات میں بدگمان ہونا بھی درست نہیں ہے لیکن جو صورتحال ظاہری طور پر نظر آتی ہے کہ حالات کچھ پتلے سے نظر آتے ہیں لیکن ایک چیز کا آثر ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے جو ان کا تعلق ہے میرے رب تعالیٰ سے وہی چیز ہے جو شاید ہمیں اس وقت اس صورتحال میں نجات دلا سکتی ہے ورنہ تو معاملات ایکینی طور پر کچھ خراب سے ہی نظر آتے ہیں مفتی صاحب موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اور حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم بھی حال دل کس کو سنائیں ہم بھی کس کی طرف رجوع کریں یہ بھی بتا دیں کیونکہ جو آج معاشرے کا بگاڑ ہے اور ایک طرف جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات کے بارے میں بتایا آج ہمارے معاشرے میں وہ ہر بگاڑ نظر آتا ہے آج شراب آم آج زنا آم آج ماں کے ساتھ بسلوکی آم آج ہر طرح کی نابتول میں کمی آم میں کیا کیا الفاظ کہوں میں کیا کیا جملے ادا کروں کوئی چیز کوئی ایسا شر نہیں جو آج اس دنیا پہ اس قرآہ زمین کے اوپر ہوتا وہا نظر نہ ہو ہوتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اور ہمارے اپنے معاشرے کا حصہ ہو چکا تو بلا شبہ آپ نے بالکل دروس بات رشاد فرمائی اصل میں قیامت کجھ ایک تصور ہے ہمارے میں وہ یہی کہ زمین پھٹ جائے گی اور سب کچھ لپیٹ دیا جائے گا اور قیامت قائم ہوگی بلا شبہ وہ بڑی قیامت ہے لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور قیامت کی طرف نشان دہی فرمائی ہے صحابی نے پوچھا حضور قیامت کب آئے گی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اذا وسد الامر الہ غیر اہلہی فانتظیر الساعة فرما جب کام غیر اہل آدمی کے سپرد نہ اہل آدمی کے سپرد کر دیا جائے تو بس سمجھو قیامت آگئی آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ ایک شخص جسے کھانا پکانا نہیں آتا آپ اسے سامان خرید کے لاکے جنہیں کھانا پکاؤ تو آپ سمجھیں بس قیامت اور ہمارے کچن پہ بھی اور کھانے پہ قیامت آگئی ملک کے صورتحال دنیا بھر کی آج کلی بلکل ایسی طرح آپ ایک بندہ کو گاڑی چلانا نہیں آتی آپ اسے گاڑی دے دیں اپنی گاڑی چلاو تو آپ سمجھیں گاڑی پہ قیامت آگئی تو جان نہ اہل لوگوں کے سپرد کام کر دیے جائیں گے سمجھیں قیامت آگئی اس وقت سوسائٹی کا عالم یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کی باغ دوڑ تو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جنہیں اس کی سمجھ بوج نہیں ہیں تو سوسائٹی اپنے انجام کو پہنچتی بھی نظر آ رہی ہے اس میں ہم سب کا کردار ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات قیامت ارشاد فرمائیں اس کے اندر سوسائٹی کی سارے بگاڑ آپ نے ارشاد فرمائیں اس میں ایک طرف صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمائیں جس طرح علم کا اٹھ جانا کیونکہ جب علم اٹھ جا رہا ہے اور جہالت ظاہر ہو جائے گی تو یہ ساری خرابی ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی ایسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی اچھا ایک شخص اپنے دوستوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ محبت اور پیار کا اظہار کرے گا مگر اپنے باپ سے دور ہو جائے گا اور یہ معاشرے میں نظر آتا ہے اسی طرح بیوی کی اہمیت بڑھ جائے گی ماں کی اہمیت کم ہو جائے گی استغفر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا کہ سوسائٹی اس نہج پہ ہوگی کہ بے حیائی عام ہو جائے گی اور دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جسے جلتے ہوئے انگارے کو ہاتھ پر رکھنا اتنا یہ مشکل ہے اسی طرح دین پہ عمل کرنا آج آپ دیکھیں آپ کسی ایک سنت پہ عمل کرنا چاہیں دین کے کسی ایک حکم پہ عمل کرنا چاہیں تو پوری سوسائٹی آپ کو ایسے دیکھتی ہے کوئی خلائی مخلوق ہے ہاں اور یہ کیا ہوگی ہے یہ کون ہوگی ہے یہ ہمارے بیچ میں کیسے آگیا کام کرنے والا تو اسی نہج پر ہم جا رہے ہیں اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا کہ خواتین کی کسرت ہوگی اور مردوں کی قلت ہو جائے گی یہاں تک کہ ایک مرد کے زیر انتظام زیر کفالت پچاس پچاس خواتین ہوں گی یہ سوسائٹی کے اندر پپولیشن کا ریشو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں اس ریشو کی حساب سے اپنی سوسائٹی کو اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمانے کہ گانے باجے کی کسرت ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی کسرت ہے گانے باجے کی پہلے تو وہ بڑے سپیکرز ہوتے تھے جس میں لوگ سنا کرتے تھے گانے باجانے اعتمام کرنا پڑا اب تو ہینڈس فری آگئی ہیں اور ہینڈس فری کے اندر آپ نے کان میں ہینڈس فری لگائی اور گانے بج رہے ہیں اور اس سے ایکسینٹس میں اضافہ ہو رہا ہے میں آپ کی اس پروگرام کے تفسط سے یہ میں سوشل ایوینڈنس والی بات کرنا چاہوں گا کہ خاص ہوگے جب گاڑی چلائیں تو قانون بھی کہتا ہے کہ آپ کی توجہ ہے وہ اپنی سٹریلنگ پہ ہونی چاہیے ٹرائیونگ سٹریلنگ پہ ہونی چاہیے روٹ کے بار ہونی چاہیے ہمارے بعض موٹر سائیکل سوار بھائی کیا کرتے ہیں وہ ہینڈس فری لگاتے ہیں اور اس کے بعد وہ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں ادھر سے ہارن بج رہے ہیں ادھر سے گاڑی آ رہی کچھ بھی ہو رہے ہیں اس بات کی کوئی پرواہ وہ اپنی مستی میں جو ہے وہ گاڑی چلائے جا رہے ہیں اس سے بہت سارے ایکسینٹس روما ہوتے ہیں تو گانے باجے کی کسرت ہونا بے ہیائی کی کسرت ہونا زنا کی کسرت ہونا شراب کی کسرت ہونا سود کی کسرت ہونا سود تو اتنا عام ہوتا جا رہے ہیں کہ بقید اس کی پربلسٹی کی جا رہی ہے جی آپ ہم سے ادھر لی لیں اور ادھر لینا تو اتنے پرسنٹ ایچ پر ہمیں پر واپس کریں تو یہ ساری کی ساری جو کیفیات ہیں یہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی ہیں اور یہ علاماتیں قیامت میں شامل ہیں کہ بندہ ایک تو ہوتا ہے جرم کرنا اور ایک ہوتی ہے بغاوت اس میں تھوڑا سا فرق ہے جرم کرتے ہوئے بندہ کو پتا ہوتا ہے کہ میں جرم کر رہا ہوں مجھے اس کی صدا ملے گی ندامت ہوتی ہے تھوڑا سا ڈر بھی ہوتا ہے اس کو لیکن وہ اپنے نفس کے کنٹرول میں نہیں آتا اس کا نفس اس پر غالب آجاتا اور وہ کر گزرتا ہے بعد میں اس کو ندامت ہوتی ہے لیکن بغاوت کیا ہے کر رہا ہے اور کرنے کے بعد اپنے کام کو اچھا سمجھ رہا ہے وہ باغی کہلاتا ہے اور باغی کی جو سزا ہے نا وہ صرف سزا موت ہوا کرتی ہے اس وقت معاذ اللہ سمم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ہمارا جو عمل وہ مجرموں والا نہیں ہے بلکہ ہمارا عمل باغیوں والا ہوتا جا رہا ہے ایک طرف ہم معاذ اللہ حرام کام کرتے کاب کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم حرام کو حرام بھی نہیں سمجھ رہے ہم اس حرام کو سوسائیڈی میں فیشن کی طور پر اس کو آشکار کر رہے ہوتے اور اس کو اختیار کر رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ علامات قیامت ہیں جو پیارے عقص صلی اللہ علیہ وسلم سوسائیڈی کے زوال کے حوالے سے ارشاد فرمائی وہ آج ہمیں نظر آ رہی ہے نسک کی مال کی فراوانی بہت ہے مگر مال کی برکت ختم ہو گئی ہے آپ نے ایکسپیرینس کیا کہ آج سے بیس پچیس سال پہلے بھی ہم دیکھیں کر کے ایک فرد کماتا تھا اور پوری فیملی بیٹھ کر کھاتی تھی اس میں شادی بھی ہو جاتی تھی دکھ تکلیف بیماری بھی نمٹ جاتی تھی اور آج پورا گھرانہ مل کر نوکری کر رہا ہے والد بھی جا رہے ہیں والدہ بھی جا رہے ہیں بیٹے بھی جا رہے ہیں بیٹی بھی جا رہی ہے بہت سادہ مال کمارے ہیں لیکن ضروریات پوری ہونے کا نام نہیں لے اچھا مفتی صاحب آپ نے ایک چیز کا تذکرہ کیا بے ہائائی کا آج بے ہائائی کو ہم نے فیشن میں تبدیل کر دیا ہم نے ہر بری چیز کے لئے ایک اچھا لیبل استعمال کر لیا اس چیز کے اوپر اب ظاہری طور پر اگر دیکھیں تو یہ مشکل نظر آتا ہے کہ اب اس معاملے کو سمیٹا جا سکے اس کے اوپر کابو پایا جا سکے ایسے میں لوگ خود کو کیسے بچائیں جب بے ہائائی اتنی عام ہے اب ہر کوئی یوسف تو ہو نہیں سکتا جو معاشرہ دعوت دے رہا اور وہ اس سے بچ جائے دیکھیں اس میں دو کیفیات ہیں ایک ہے انڈیویجول انفرادی کیفیت اور ایک ہے اجتماعی کیفیت اسلام جو ہے وہ ریاست کی بھی ذمہ داری کچھ لگاتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں ہر چیز کی حکمت عملی نظر آ رہی ہے ایک اسٹریٹیجی ہے مکہ مکرمہ والی مکہ مکرمہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اسلام کا نفاظ کیا ہے نا وہ شخصیات پہ کیا ہے معاشرے پہ نہیں کیا وہاں شخصیات اور کردار سازی کی جا رہی ہے اور جب مدینہ منورہ آ گئے اب مدینہ منورہ میں اسلام کو آثورٹی مل گئی ہے اور یہاں پر اسلام کا نظام حکومت قائم ہو گیا ہے جب اسلام کا نظام حکومت قائم ہو گیا ہے تو اب نیچے سے افراد تیار نہیں کیے جا رہے بلکہ افراد کو تیار کرنے کے لیے اوپر سے احکامات آ رہے ہیں اور پوری سوسائٹی کے اندر ان چیزوں کو ہائلائٹ کر دیا گیا اور ان کی سزائیں متعین کر دی گئیں جو رب کی نافرمانی بنتی ہے جو سوسائٹی کا امن خراب کرنے کی وجہ بنتی ہے ان کو انفورس کیا گیا دیکھیں ہمارے بلک میں بھی قانون ہے نا قتل بھی سزا ہے چوری پہ بھی سزا ہے ڈکیتی پر بھی سزا ہے مگر سب کچھ کیوں ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ انفورسمنٹ نہیں ہے جب انفورسمنٹ ہونا شروع ہو جائے گی تو ساری جنس ادھر جائیں گی میں ایک بہت عام سی مثال دے کے اس کو سمجھاؤں پچھلے دنوں ابھی آپ نے گفتگو کے اندر آغاز کیا کوویٹ کی جب صورتحال رہی جب لوگ ڈاؤن لگا تو ساری مارکیٹس بن تھی ساری شہرائیں سنسان تھی کیسے حکومت کی وجہ سے گورنمنٹ نے اپنے ریٹ کو قائم کیا تو وہ گورنمنٹ جب کوویٹ کی صورتحال میں پینڈیمک کی صورتحال میں کنٹرول کر سکتی چیزوں کو اس کا مطلب عام سیچویشن کے دے بھی کنٹرول کر سکتی پہلی کیفیت تو یہ ہے کہ گورنمنٹ خود ان تمام چیزوں پر بابندی لگائے دوسرا ہے لوگوں کی شخصیت کردار سازی اب ایک چیز مجھے پتا ہے کہ یہ میرے لیے نقصان دے ہے جب ڈاکٹر مجھے کہتا ہے کہ اب آپ کا پاؤں کاٹنا پڑ جائے گا اگر آپ نے نہیں چھوڑا اب آپ کا گردہ نکالنا پڑ جائے گا آپ نے نہیں چھوڑا تو پھر مجھے مجبوراں چھوڑنا پڑتا ہے یہ تو پھر ہے تو جب مجھے یہ کیفیت پتا چل جائے کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا اگر میں نے اس برائی کو نہیں چھوڑا تو رب کی نافرمانی اور قبر کے اندر رب کی عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکے گا تو پھر انشاءاللہ میرے اندر یہ وصف پیدا ہوگا کہ میں اپنے نفس کی دھوکے میں نہیں آوں گا میں شیطان کی وسوسے میں نہیں آوں گا اور اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کا جو انصر ہے جو قرب قیامت اور جو علامات قیامت اور روز آخرت کا جو میرا عقیدہ ہے وہ مجھ پر انشاءاللہ غالب آئے گا اور میں برائیوں سے بچنے کی کوشش کروں گا لیکن مبتی صاحب آپ کی اس گفتگو سے اس بات کا نازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو علامات سگرہ ہیں میرے خیال سے اب اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں رہ گئی جو مکمل نہ ہوئی ہو جو واضح نہ ہوئی ہو ابھی تک علامات میں اگر ہم دیکھیں اس کا ضرور جواب دیجئے گا مفتی صاحب کہ یہ جو سوال اس کے اوپر جب آتا ہے اس کے بارے بتائیں اور یہ جو آج اس طرح کی بہائی پھلتی جا رہی ہے کہ موبائل کے اوپر آج ہر کسیم کا کانٹنٹ آویلیبل ہے ہمارے ملک کی بچے بچیاں نہ جانے کس کس قسم کا کانٹنٹ کریٹ کرتے ہیں کہ صرف مشہور ہو جائیں صرف وائرل ہو جائیں اور اس سب کو دیکھتے ہوئے تو ہمیں بھی شاید اس بات کا ہوتا ہے کہ شاید ہم اس طرح کے چینل کے اوپر بیٹھ کے کیوں ہمیں اتری سیدھی سیدھی گفتگو کر لیتے ہیں ہم بھی کوئی اس طرح کا نکتہ کیوں نہ اٹھا دیں کہ ہم بھی وائرل ہو جائیں آج معاذت کا اچھی بات کرنا آپ اچھی بات کریں صاف گفتگو کریں تو آپ وائرل نہیں ہوں گے کوئی بھی ایسی معاملے کے اوپر بات کرنے کانٹرو ورشل ہو جائیں کوئی بے ہیائی کر دیں آج میں کپڑے پہنے کے مکمل بیٹھاؤں اچھا لباس پہنے کے بیٹھاؤں میں وائرل نہیں ہو سکتا لیکن آج یہاں پہ میں کچھ بہودہ پہن لوں اور میں بیٹھو مفتی صاحب سے بتتمیزی کروں اللہ ایسا کبھی نہ کر آئے لیکن میں وائرل ہو جاؤں گا ہمارے کچھ ہی دنوں پہلے اس طرح کے واقعات سامنے آئیں میں کس کس کا تذکرہ کروں کیا مسئلہ ہے یہ کیا واجہ ہے اور پھر ہم اس کو ڈھٹائی سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ہماری اپنی ذاتی چوئس سے ہماری مرضی ہے دیکھیں بہت اچھا آپ نے جو دکھ ہے ہمارا جو ایک درد ہے اور ایک مسلمان ہونے کے حیثیت سے ہماری ایک قیفیت ہے اس کے اندر سب سے پہلی چیز تو دیکھیں یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو مسلمان کون ہوتا ہے یا مسلمان کی تعریف کیا ہے مسلمان وہ ہے جو اپنا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دے وہ مسلمان ہے complete submission to the will of God جب تک اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکا ہے تو اس کا مطلب مسلمان نہیں ہے اس کو اب یوں سمجھ لی دیئے میں پاکستانی ہوں میرے پاس پاکستانی ہونے کو ثبوت دیئے کہ میرے پاس ایک نائی سی ہے جو میرا نیشنل ایڈنٹیٹی کارڈ ہے اسی طرح میرے پاس پاسپورٹ ہے تو یہ اس بات کی نشان دیئی کہ میں پاکستان کا شہری ہوں اگر میں پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا تو پھر مجھے پاکستان کا شناختی کا رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے میں پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے پھر میں اپنا آپ کو پاکستانی نہ کہوں پھر میں جس ملک کا آئین مانتا تو اپنا آپ کو وہ کہہ لوں تو پھر مجھ پر پاکستان کا آئین بھی لاغو نہیں ہوگا بلکل اسی طریق سے جب میں اپنا آپ کو مسلمان کہہ رہا ہوں تو مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام کا قانون ہے مجھ پہ نافذ ہوگا میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتا میری کوئی اپنی ذاتی چوائس نہیں ہو سکتی ان معاملات میں میرے لئے سب کچھ اللہ اور اس کے رسول نے متعین فرما دیا ہے اور اللہ نے خود قرآن میں فرما اے ایمان والوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اپنی مرضی کا نہیں اس میں کوئی منیو نہیں ہے کوئی منیو چارٹ نہیں کہ یہ لوں گا تو یہ نہیں لوں گا اسلام پورا ایک مذہب جو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعہ اطا فرما دیا ہے وہ پورا کا پورا ایکسپٹ کرنا اس میں پورے 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 عمل کرنا ہے تو یہ سوچ سب سے پہلے نکالنی پڑے گی کہ یہ کچھ چیزوں میں میں مسلے تک مسلمان ہوں یہ ایسا نہیں ہے مسلے کا مسلمان نہیں میں گلی کے اندر بھی مسلمان ہوں اپنے کالی یونیورسٹیز کے اندر بھی مسلمان ہوں دکان پر بھی مسلمان ہوں ہر جگہ اپنی گاڑی چلاتے بھی مسلمان ہوں اور ہر کیفیت کے اندر مجھ پر اسلام نافذ ہوتا ہے ہم نے اسلام کو محدود کر دی اصلاح میں عبادات تک نماز روزہ زکاہ دھج اسلام صرف یہ نہیں ہے اسلام تو مکمل ذابط حیات ہے تو ایک طرف تو یہ سوچ ہمیں اپنی بدلنی پڑے گی دوسرا دیکھیں اتھارٹی اس کے پاس ہے ریگولیریٹی اتھارٹی ہوتی ہے نا تو وہ ریاست کے پاس ہے لیکن مفتی صاحب محذر آپ کی قطع کلم ایک آپ کہہ رہے ہیں اتھارٹی ریاست آج ریاست اتھارٹی ایک سائز کرتی ہے فلا محکمیں فلا لوگ فلا تنظیمیں پھر وہ سرگرم ہو جاتی ہیں پھر یہی جو جملہ میں نے کہا کہ بھئی اس سوال کا جواب میرے پہلے جواب کے اندر ہے نا ادخلو فی السلمی کافہ جب مسلمان کہہ رہا ہوں تو پہلے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو مسلمان مانتا ہوں تو اسلام کی تعلیمات کو مکمل قبول کرو سب سے پہلی بات تو یہ ہے پھر اس کے بعد قانون بنائے اس لیے جاتا ہے کہ جو اس اصول کے خلاف جائے گا جو اس نظریہ کے خلاف جائے گا جو سوسائٹی کے اندر امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا جو قوانین کے خلاف جائے گا اس کے لیے پھر سزائے مقرر کی جاتی ہیں تو یہ بالکل اسی طریق سے پہلی کیفیت میں اسلام کو مکمل قبول کرنا اپنی ذات کے اندر اور پھر دوسرا جو اس نظام کے خلاف جائے گا اللہ اور اس کے رسول نے جو اس کے لیے احکامات ارشاد فرما دی ان کو نافذ کرنا یہ نافذ کرنے کے اختیار آپ کے اور میرے پاس نہیں ہے یہ ریاست کے پاس ہے اگر ہر کوئی ایسے نافذ کرنے لگ گیا تو آپ کو ہر دوسری گلی میں دنگا فساد ہوتا ندر آئے گا تو شریعت نے کہا کہ آپ کے پاس جو نفاظ کی آثورٹی میری اپنی ذات تک ہے معاشرے میں کون اسلام نافذ کرے گا وہ سوسائٹی کا کام نہیں ہے وہ ریاست کا کام ہے ریاست قوانین اس لیے بناتی ہے کہ ہم سب اپنی جان مال اور ایمان اور عزت کی حفاظت کو محفوظ سمجھ سکیں اگر یہ قانون نہ ہو تو ہم سب بے خیر محفوظ ہو جائیں گے ہم محفوظ اس لیے کہ جی قانون کی حفاظت ہو رہی ہے پھر تیسری کیفید اس کے اندر یہ ہے کہ شخصیات کا کردار کیا ہے دیکھیں نیک لوگوں کی صحبت نیک بناتی ہے یہ ایک بہت اہم فلسفہ جو ہم بول چکے ہیں آج تو ہمارے ایڈیالوجی ہمارے آئیڈلز بڑے کچھ اور لوگ ہیں اسلام کا سب سے پہلا نفاظ جو آپ کے اور میری ذات میں ہوا ہم اس بات تو بخوبی سمجھ سکتے ہیں ہماری والدہ سے ہوا ہمارے والد صاحب آج کی جنریشن نہیں سمجھ بھی لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں بیس پچیس سال پہلے ہمارے والد صاحب مسجد لے کر جا رہے تھے وہ جمعے کی نماز پڑھانے کے لئے امی پہلے سے تیار کر رہی ہیں سر میں تیل بھی آنکھوں میں سرما بھی ہم نے وہ ایکسپیرینس کیا ہے تو آج کا جو ہمارا اسلام ہماری ذات کے اندر ہے وہ استاد جی نے بعد میں پڑھایا میری امی نے پہلے سکھایا استاد جی نے بعد میں سکھایا میرے اببو نے پہلے سکھایا تربیت کا عمل گھر سے شروع ہوا اور گھر ہی ایک ایسا انسیڈوٹر تو یہ جنریشن گیپ آیا ہے نا آج والدین اور اپنی اولاد میں ایک کمیونکیشن گیپ ہے جو ہم آج کلیم کرتے ہیں کہ کمیونکیشن ہم زیادہ کرتے ہیں لیکن در حقیقت یہ کمیونکیشن بہت کام ہے آج تو بس ہر کوئی اپنے اپنے معاملات میں مگن ہے میں بریک پہ جانے سے پہلے اور میں نادخان کی طرف جانے سے پہلے مفتی صاحب کی ایک بات کی تائید کر دوں اور اپنا خود ذاتی ایک قصہ بتا دیتا ہوں جس طریقے سے مفتی صاحب نے کہا نا کہ علامات قیامت میں سے ہے کہ گانے باجے کی محفل عام ہوگی تو ہر گھر میں آلات موسیقی پائے جائیں گے میرے ساتھ کچھ ایسے ہی ہوا ایک کم عمری میں جب مجھے شوق ہوا کہ گٹار لیا جائے اور یقیناً میرا ایک لائف سٹیل اور دوسرے معاملات کو دیکھتے ہوئے میں اگر کوئی چیز کا ارادہ کرتا تو وہ کر جاتا ماباپ نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی کہ کوئی چیز اپنے آپ اگر کوئی پیدا سوال ہوتے ہیں تو اس کا جواب خود سے دل سے آئے تاکہ پھر وہ معاملات بہتر ہو سکے کوئی تھوپا جائے تو پھر معاملات شاید اس تنداز نہیں سکے اتفاق یہ تھا کہ پھر میں سوچ پر پڑ گیا والدین کی طرح سوال تو اٹھائے گئے تھے اسی دن مفتی صاحب یہ اتفاق کی بات اور یہ سج بات ہے اسی دن پاکستان کے ایک نامور سکولر کی جانب سے یہ آرٹیکل اکبار میں آتا ہے اور وہ آرٹیکل کی کٹنگ جب میں دیکھتا ہوں وہ دن تھا جب میں اس آلات اس موسیقل انسٹرمنٹ کو لینے جا رہا تھا اور اسی وقت اسی وقت شاید وہ نظر نہ آتا تھا اس دن وہ میرے پاس ہوتا اور اس کے بعد وہ میری زندگی کیسا ہوتا تو وہ چیز وہی پہ رک گئی تو شاید اگر آپ کی نیت اچھی ہو تو برائی آپ کو جتنی بھی اپنی طرف راگب کرے اس برائی سے اللہ آپ کو خود محفوظ کر لیتا صرف ارادہ ضرور ہونا چاہیے بریک پہ جائیں گے بریک کے بعد ذرا مفتی صاحب سے علامات کبرا کا تذکرہ کریں کچھ سوالاتیں وہ بھی لیں گے آپ کے لیکن میں چاہوں گا کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے پیارے فارس صاحب ایک اچھا سا کلام ہمارے نظر پیش کریں جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جبی میری ہو سنگے در تمہارا یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا رہا جیتے جی کرلوں نظارا یا رسول اللہ خدا رہا جیتے جی کرلوں نظارا یا رسول اللہ خدا سے مانگتا ہوں میں تمہارا نام لے لے کر خدا سے مانگتا ہوں میں تمہارا نام لے لے کر خدا کو ہے تمہارا نام پیارا یا رسول اللہ خدا کو ہے تمہارا نام پیارا یا رسول اللہ جب ہی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ پیدان رمضا پیدان رمضا پیدان رمضا حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لئے حضر غلام ہو جائے اور حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لئے حضر غلام ہو جائے سلام کے لئے حضر غلام ہو جائے اور میں صرف دے سلام کے لئے حضر غلام ہو جائے نظر سے چوم دو ایک بار سبز گمبد کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے اور تجلیاں تیسے بلوں میں اپنا کاس آئے جاں کبھی جو علی کی گلی میں قیام ہو جائے کبھی جو علی کی گلی میں قیام ہو جائے اور حضور اپ جو سنے تو بات بل جائے حضور اپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے سلام کے بی اے غاز انام ہو جائے ماشاءاللہ شکیل صاحب نے بڑا خوبصور سا کلام ہماری نظر پیش کیا اور میں اسی کلام کے ساتھ میں مفتی صاحب کی طرف بڑھوں گا مفتی صاحب علامات شگرہ کی ہم نے بات کی معاشرے کی بگاڑ کی بات کی اور معذرت کے ساتھ آج شاید ہر ایک چیز ہمارے معاشرے کا حصہ نظر آتی ہے علامات کبرا کی طرف اگر ہم آ جائیں بہت سے سوالات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں ظہور امام مہدی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا آنا وہ آئیں گے کیسی شکل و صورت میں آئیں گے ان کو پہچانیں گے ہم کیسے یہ سارے معاملات ہیں اس کے بارے میں وضاعت کیجئے گا کہ کیسے اس کے بارے میں کام ہوتا ہے دیکھیں ان علامات کے بیان سے پہلے میں آپ کی ایک بات عرض کروں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رشاد فرمایا کہ دیکھو دجال کا جو فتنہ ہے سب سے عظیم فتنہ ہے اللہ سے اس سے پناہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے پہلے ہی موت دے دے تمہیں اس کا سامنا نہ کرنا پڑے چونکہ اتنا عظیم فتنہ ہے کہ اس میں پس اللہ جس پہ فضل فرمائے وہی اس کی فتنے سے محفوظ رہ سکے گا اس کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو احادیث مبارکہ اشارت فرمائے حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں دجال کا ظہور ہوگا یعنی وہ پیدا ہو چکا ہے اس کا ظہور ہوگا اور اس کا جب ظہور ہوگا تو وہ پوری دنیا کا سفر کرے گا چالیس دن میں پوری دنیا کا سفر کر لے گا اور اس کا فتنہ اتنا عظیم ہوگا کہ وہ لوگوں پر اپنی دسترس اور اپنی برتری ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ نے چونکہ لوگوں کی آزمائش کیلئے اس کو بنایا دجل سے نکلا دجال دجل مانے ہوتا ہی فریب دینا ہے تو وہ ایک ایسی تیکنیق سختیار کرے گا جو ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہوگا سرکار نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اس کی دوزخ بھی ہوگی اس کے ساتھ اس کی جنت بھی ہوگی جو اس کو مانے گا وہ اس کو اپنی جنت میں ڈالے گا جو کہ در حقیقت اللہ کی دوزخ ہے وہ جو اس کو نہیں مانے گا وہ اس کو اپنی دوزخ میں ڈال دے گا اور در حقیقت جو اس کو اپنی دوزخ میں ڈالے گا وہ اللہ کی جنت میں جائے گا اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا ہوگا وہ اس کو پہچان جائیں گے اس کی آنکھوں کے بیچ میں لکھو کاف فا را یہ لکھا ہوگا لیکن ہر کسی کو نظر نہیں آئے گا یہ ایک خاص یعنی ایمانی حرارت جن کے اندر ہے آپ یہ سمجھیں کہ بسارت نہیں یہ بصیرت کا کام ہے بسارت چاہت نہ دیکھ سکے لیکن بصیرت رہنمائی کرے گی پھر فرقہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے پاس اتنا اختیار ہوگا کہ وہ جو کرتب دکھائے گا جو کمالات دکھائے گا وہ کہے گا زمین سے خزانے اگل دو تو زمین اپنے خزانے اگل دے گی وہ جہاں جائے گا وہاں کھیتی کھیتی ہوگی بارش ہی بارش ہوں گی یہاں تک کہ لوگوں کو وہ اتنا قائل کر دے گا کہ اگر تم مجھے خدا مانو گے میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دیتا ہوں تمہارے پیانوں کو زندہ کر کے دکھا دیتا ہوں اور وہ کہے گا اور جناب اس کے ساتھ جو اس کے ٹولے ہوں گے وہ ماں باپ کی شکل میں آ جائیں گے اور آج بات کی آپ کی مزید توسیع کر دوں کہ آج سائنس میں کلون ٹیکنالوجی اتنی زیادہ حد تک آگے بڑھ چکے کہ یہ چیزیں در حقیقت ہو رہی ہیں آپ نے اس وقت اشارہ فرمایا کہ بہت ساری ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے سیونڈی ٹیکنالوجی آپ دیکھ لیں اس کے اندر آپ اس جگہ پر بھی ایک جنگل آپ آباد کر سکتے ہیں بظاہر آپ کو سارے جنگلی جانور نظر آئیں گے حقیقت میں وہ نہیں ہوں گے یہی کیفیات وہاں پر ہوں گی لیکن ہم اس کی تصور پیش نہیں کرنا چاہے لوگ ہی سمجھیں گے شاید وہ سائنسی کامالات ہوں گے لیکن آپ اس کو تصور کر سکتے ہیں کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ ریالیٹی نہ ہو وہ ریالیٹی نہ ہو لیکن وہ آپ کی آنکھوں کا دھوکہ ہو اور ایسا ہی ہوگا پھر حضور نے فرمایا کہ جب وہ جائے گا اس جگہ سے اس کی نحوصت اتنی ہوگی کہ وہاں غلہ نہیں ہوگا وہاں آناج نہیں ہوگا صحابہ نے بچے حضور لوگ کھائیں گے کیا فرما اللہ کا ذکر ان کی غزہ ہوگا وہ اللہ کا ذکر کریں گے اور اللہ ان کو اس سے زندگی عطا فرمائے گا بڑا شرید فتنہ ہوگا لیکن پوری دنیا گھومے گا مکر مکہ اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا سرکان نے فرما وہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے خاص فرشتے مقرر فرمائے دجال کبھی ان میں داخل نہیں ہو سکے گا فرمایا کہ مدینہ منورہ میں زلزل آئے گا اس زلزلے سے کیا ہوگا کہ وہاں جو کافر ہیں اللہ کی علم میں وہ مدینے سے نکل کر بہار بھاگ جائیں گے اور جو اہل ایمان ہیں وہ اس کے اندر محفوظ رہیں گے اسی طرح حضور نے فرما تمام اہل ایمان سمٹ کر مکہ مدینے میں آ جائیں گے اور وہاں پر مکہ مکرمہ میں حضرت ایمام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا وہاں پہ وہ موجود ہوں گے اور تمام اہل ایمان پھر وہی بصیرت کی بات ان کو پہچان جائیں گے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور پھر وہ سب کو لے کر ملک شام تشریف لے کر آئیں گے یہاں پر دجال سے مقابلے کی تیاری ہوگی نماز فجر کا وقت ہوگا کیسے میں اللہ کی پیارے نبی حضرت عیسی علیہ السلام دو فرشتوں کے کندوں پر ہاتھ رکھے ہوئے جامعہ مسجد دمشق کے مشرقی منارے پر اتریں گے اور آپ کے بالوں سے پانی کی بونے ٹپک رہی ہوں گے جیسے تازہ غسل کیا آپ نے اس کیفیت میں آپ تشریف لے کر آئیں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کیا شان ہوگی اس وقت کہ جب تمہارے درمیان کا ایک بندہ امام بنا ہوگا اور عیسیٰ ابن مریم امتی بن کر پیچھے نماز پڑھیں گے یہ بڑا میں سوال بھی کرنے والا تھا کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ کیا نبی کے طور پہیں گے یا امتی کے طور پہیں گے اچھا وہ نبی تو پہلے سے ہیں حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آیا یہ بڑا دلچسپ پہل ہوئی وہ پہلے سے نبی ہیں حضور کے کوئی نیا نبی نہیں وہ پہلے سے نبی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب نے جب ہی یہ واضح فرما دیا کہ امام کون ہے حضور علیہ السلام کے شہزادہ حضرت امام مہدی امام ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتدام میں نماز پڑھیں گے اور پھر جب جنگ ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو جہاں تک جائے گی دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے یہ کیفیت ہوگی تو دجال بھاگے گا وہاں پر یہاں تک کہ مقام میں لدھ میں جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس کو پکڑ لیں گے اور وہاں پر اس کو قتل کریں گے اور وہ جہانم میں جائے گا اس طرح دجال کے فتنے سے نجات ملے گی اس کے بعد جو فتنہ ہے یاجوج ماجوج کا فتنہ ہے میں اس طرح آتا ہوں مفتی صاحب ایک چھوٹی سی بات کی کیونکہ جو پڑی تھی میں چاہوں گا ذرا اس کی تصیبی ہو جائے کہ جو دجال کا جو کاروان ہوگا جو اس کے فالوئرز ہوگا اس میں یہ پڑا گیا کہ جو خواتین کی تعداد ہے وہ قصرت سے ہوگی یہ اس بارے میں کیا کوئی حقیقت ہے یا ابھی اس بارے میں کچھ کہنا کب لازم یہ جملہ میں آپ سے ہی سن رہا ہوں میں نے کسی روایت میں ہی نہیں پڑھا کہ خواتین کی قصرت ہوگی اکثر اس بارے میرے مطالعے میں نہیں ہے کہ خواتین کی قصرت ہوگی میں نے کسی صحیح حدیث میں یہ جملہ نہیں پڑھا کہ خواتین کی قصرت ہوگی یہ سوال آیا تھا بہت اچھا ہے کہ آپ نے پوچھ لیا میرے مطالعے میں نہیں ہے میں نے جو احادیث شریف پڑھی اس کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے البتہ یہودی اس کے قافلے میں شامل ہوں گے یہودی دجال کا ساتھ دیں گے اور آج بھی وہ عظیم مسیحہ کی انتظار کے اندر ہے جو آ کر ان کی حکومت کو قائم کرے گے تو اب یہ اس طرح دجال کی فتنے سے اللہ کے نبی کی برکت سے مسلمانوں کو نجات ملے گی پھر یاجوج ماجوج کا فتنہ ہے وہ جب آئیں گے تو ساری زمین کی فصلیں کھا جائیں گے پانی پی جائیں گے اور اللہ کے نبی حضرت عیسی علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر خاص مقام پر اللہ کے حکم سے وہ پناہ گزین ہو جائیں گے پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف وہ کیا کریں گے یہ سارے کے سارے دجال جو ہیں جب زمین پہ فتنہ مچا چکیں گے کوئی نہیں بچے گا تو یہ آسمان پہ تیر پھیکنا شروع کریں گے ہم آسمان کو ختم کریں گے اللہ سبحانہ و تعالی ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا کر دے گا ایک بیماری پیدا کر دے گا جس کی وجہ سے سارے کے سارے حلا کو برباد ہو جائیں گی پوری زمین ان کی لاشوں سے پڑ جائے گی ہر جگہ ان کی لاشیں نظر آئیں گی پھر اللہ سبحانہ و تعالی خاص پرندوں کو بھیجے گا وہ ان کی لاشیں اٹھا اٹھا کر لے کر چلے جائیں گے اس کے بعد کا جو زمانہ ہے فرمایا یہ امن کا زمانہ ہے یہ سکون کا زمانہ پھر کفر نہیں ہوگا پھر صرف اسلام ہی اسلام ہوگا ایمان ہی ایمان ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے شادی بھی کریں گے اور آپ کا جو مدفن ہوگا آپ کی جو مزار شریف بنے گا وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے اندر بنے گا کیا خوبصورت بات ہے سبحان اللہ بڑی خوبصورت بات ہے اور ایک چیز میں چاہوں گا مفتی صاحب کیونکہ وقت بھی اقتطاہ پہ پہنچ رہا ہے جو ظہور امام مہدی ہے اس کے بارے میں کیا روایت ہے اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی رنمائی فرما دیں حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں یعنی آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور انہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے خاص مقام عطا فرمایا ہے کہ تمام اولیاء مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہوں گے اور یہ بھی خانہ کعبہ کے تواف کے بعد بیت اللہ شریف کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالے گا کہ یہ امام مہدی ہیں ان کے ہاتھ پر تم نے بیعت کرنی ہے چونکہ اس وقت انتشار کا زمانہ ہے فتنہ ہے دجال بپا ہے پوری زمین کے اوپر اور مسلمانوں کو کوئی امام نہیں ہے کوئی رہبر نہیں کوئی رہنما نہیں ہے اس فتنے کے زمانے میں تمام مسلمانوں کا متفقہ امام جو ہوگا وہ امام مہدی علیہ السلام ہوگی کتنی خوبصورت بات ہے اور یقینی طور پر اگر زمانہ آخرت کی بات کی جائے پرخیان کا وقت اتنا محدود ہوتا ہے کہ اس میں ان تمام تر چیزوں کا ایک ایک کر کے جائزہ لینا بہت ہی مشکل ہے لیکن کوشش ضرور کی جاتی ہے کہ اس کے اوپر تفصیل ہی گفتو کی جا سکے پرگرام میں کچھ سوالات بھی شامل کریں گے لیکن سوالات کو شامل کرنے سے پہلے پرگرام کو اقتطام کرنے سے پہلے میں چاہوں گا ہمارے پیارے ناتخان کچھ خوبصورت سا کلام پیش کریں اور پھر ہم پرگرام کو اسی نوٹ کے پر انڈ کریں گے لمیاتی نظیروں کا فی نظر لمیاتی نظیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج توری سر سو ہے تجھ کو شہیدو سراجانا البحر علا والموجتغا من بے کسو توفا خوش روبا من بے کسو توفا خوش روبا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نئیاں پار لگا جانا موری نئیاں پار لگا جانا انفیت شیو اسخا کا تم اے گیسو پاک ہے ابر کرم برسن ہاری ریم جم ریم جم برسن برسن ہاری ریم جم 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 برسن ہاری ریم جم ریم جم ریم جم ریم جم ریم جم برسن ہاری ریم جم 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 دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا اور خام اے خامن وائر جا نا یہ طرز میری نا یہ رنگ میرا نا یہ طرز میری نا یہ رنگ میرا ارشاد احیبا نا چار اس راہ پڑا جانا نا چار اس راہ پڑا جانا لم یاتی نظیروں کا فی نظر نے نسلے تو نشد پیدا جانا پیدا نے رمضان